صرف احساسِ ندامت سجدہ اور چشمے تر اے میرے پیارے اللہ اے میرے اللہ زوجل کتنا آسان ہی منانا تجھ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر سے حاضر ہوں میں لے کر سبق آموس بہت ہی خوبصورت اور پیاری داستان ایک ظالم مالک اس کے آنسو روٹی کا ٹکڑا اور مرتا ہوا کتا تو بڑھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں کس طرح آنسو کی قیمت اس نے لگائی جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی بسمت کیجئے گا لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل سجدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی اس کے پل آئیکن کو پریس کریں میرے ایپ بھی آفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کے حق بات جانیے سعیدہ ٹی وی کے ساتھ ہکایت رومی میں سے یہ واقعہ بیان کر رہی ہوں میں ایک بار کا ذکر ہے ایک کتہ نزا کے عالم میں تھا یعنی مرنے والا تھا اس کا مالک پاس بیٹھا آنسو بہارہ تھا فرتے رنجو غم سے اس کی ہچکی بن چکی تھی جدائی صحیح نہیں جا رہی تھی روتا جاتا اور کہتا جاتا کہ ہائے مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا میں مارا گیا کیا کروں کدھر جاؤں کون سا جتن کروں کہ میرے پیارے کتے کی جان بچ جائے غرص اسی طرح انچی آواز سے روتا اور بین کر رہا تھا ایک فقیر ادھر سے گزر رہا تھا کتے کے مالک کو یوں بے حال دیکھا تو گجہ بھائی خیر تو ہے یوں گلہ پھار پھار کر کیوں رو رہا ہے کتے کے مالک نے جواب دیا ہائے کیا کہوں کون میری فریاض سونے والا ہے میرا یہ کتہ اب جس پر نزہ کا وقت تاری ہے بڑے عصاف کا مالک ہے یعنی بہت پیارا ہے بہت خصوصیات رہی ہیں اس کی بے شمار ایسی اس میں عادتیں رہی ہیں کہ جو عام جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہیں ایسا کتہ تو چراک لے کر بھی ڈھونڈو تو نہ ملے گا میرا دوست میرا یار جب یہ چھوٹا تھا تب سے میرے پاس ہے رات بھر میرے مکان کی یہ نکے بانی کرتا ہے کیا مجال کی کوئی پرندہ بھی ادھر پر مارے کتہ کیا اسے شیر کہو شیر بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہے برتناک اچا قد دوڑنے میں ہرن کو ہرا دے ہرن کو مات دے دے اتنا تیز دوڑتا ہے اسے دیکھ کر چور اچکوں کی روح فنا ہو جاتی ہے جب سے میرے گھر میں ہیں تب سے نہ کبھی چوری ہوئی نہ کبھی ڈاکہ بڑا نہ ہی میرے گھر میں کوئی خود کر آیا اور نہ ہی کسی نے ایسی جوجت کی کیونکہ سب اس سے جڑتے ہیں یہ شکار کے تاکھوں پر نکلے ہوئے تیر کی طرح جاتا ہے ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی صابر بے غرص اور وفادار بھی ہے فقیر نے بہت متاثر ہو کر پوچھا تیرے کتے کو تکلیف کیا ہے نزا کی اس کی حالت ہے لیکن تکلیف اس کو کیسے پہنچی کیا اس کو کوئی محلق زخم آ گیا ہے کیا کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ تم اسے کسی حکیم طبیب کے پاس لے کر نہیں گئے مالک نے جواب دیا بھوک سے اس قدم لبو پر ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے کئی دن ہو گئے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا فقیر نے کہا بھائی اب صبر کرو اس کی سبات چارہ ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے مجھے پتا ہے کہ اسے اگر کوئی روٹی نہیں ملی ہے تو یقیناً تم بھی بھوکے ہوگے تمہارے پاس کچھ نہیں کھانے کو تب ہی تم اس کو نہیں دے سکتے ہو میں سمجھ سکتا ہوں اتنا پیار کرتے ہو اپنے اس پالتو جانور کو اس طرح مرنے تو نہیں دوگے ضرور تمہاری بھی مجبوری ہوگی لیکن یہ کیا کہتے کہتے فقیر کی نظر رونے والے شخص کی پیٹ پر پڑی جہاں کپڑے میں کوئی چیز بندی ہوئی لٹک رہی تھی اس نے پوچھا اس کپڑے میں کیا لپٹا ہے اس نے جواب دیا یہ کل کے لئے چند روٹیاں اور کھانے پینے کا دوسرا سمان ہے یہ سن کر مرد فقیر کو سخت تاجب ہوا اس نے کہا ظالم کیوں نہیں دیتا تو اپنے اس پیارے کتے کو اپنے توشہ سفر سے یعنی جو کچھ تُو نے بان رکھا ہے پوٹلی میں اپنے کل کے کھانے کے لئے تجھے اپنی فکر ہے اور جس کے لئے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے جس کے اندر اتنی خصوصیات ہے کہ جو اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے تو اسے ہی روٹی نہیں دی سکتا ہے اس نے جواب دیا ارے بھائی اس عد تک محبت نہیں ہے مجھے اس سے اپنی روٹی بھی اسے کھلا دوں روٹیاں بغیر پیسے کے نہیں ملتی اور یہ جو آسو جو اس کے غم میں گرا رہا ہوں البتہ یہ میرے پاس فالتو اور بیکار ہیں کیونکہ آسو بہانے پر کچھ خرش نہیں ہوتا میں پاگل ہوں جو اس کے لئے میں اپنی روٹی دے دوں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اتنی مشکلوں سے تو میرے لئے کھانے پینے کا انتظام ہوا ہے اور اپنے حصے کا کھانا میں اسے دے دوں جو میں نے اپنے لئے بچا کر رکھا ہوا ہے مجھے کون کھلائے گا آسو میرے بہت ہی زیادہ فالتو ہیں اس لئے میں اس کے لئے بہا رہا ہوں فقیر نگاہ لانا تو تیری اس عقل اور محبت پر خاک پڑے تیرے سر پر تیرے نزدیک روٹی کا ایک ٹکڑا آنسو سے زیادہ قیمتی ہے ارے نامراد آنسو کے بارے میں اگر تجھے پتہ چل جائے تو تُو جان لے کہ آنسو تو وہ خون ہے جسے غم اور صدمے نے پانی بنا دیا ہے ارے ظالم کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے تُو کتنا جاہل ہے تُو خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے ارے بدبخت تُو تو خون کو خاک سے بھی مٹی سے بھی کم تر سمجھ کر یوں بہائے جا رہا ہے جیسے ان کا کوئی مول نہیں جیسے ان کو تیرے جسم میں بیکار پیدا کیا گیا ہے یا صرف آنسو رونے کے لئے پیدا ہوتے ہیں حالکہ ان کی قیمت پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے اگر تُو جان لیتا آنسو کیا ہے تو تُو کبھی اس طرح ان آنسو کو نہ بہاتا بلکہ اپنے اس کتے کا علاج کرواتا اگر بیماری نہیں ہے تو اس کو کھانا کھلاتا تُو نے اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے اپنا پیٹ بھڑنا چاہ رہا ہے کہاں گئی تیری انسانیت تُو انسان ہے بھی یا نہیں تُو تو بالکل ہیوان سے بتر ہو گیا ہے کہ تُو اپنے اتنے فرمبردار کتے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے آنسو بہا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو بے مول ہیں لیکن روٹی کا ٹکڑا اس کے موہ میں نہیں ڈال رہا کہہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ نہیں کہہ تجھے اس مالک پر بھروسہ نہیں جس نے تجھے روٹی بھی دی اور یہ آنسو بھی دیئے تُو نے کوئی قیمت نہیں جانی تُو نے اپنے ناسو کو بے مول کر دیا اب تیرا یہ کتہ تیرے پاس نہیں رہے گا کیونکہ میں اس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں پکی راگے بڑھا اور اس نے اپنی جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا جو کہ بہت ہی خوشت تھا اس کو پانی میں تر کیا اور اس کتے کو کھلانے لگا کتہ جیسے جیسے اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہا تھا اس کی جان میں جان آ رہی تھی پھر اس نے اس کو پانی پلایا جب پانی پلایا تو تھوڑی دیر تک کتہ بے سود پڑا رہا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی وقت اس کے جسم میں جان آ گئی جب غزہ آ گئی تو جسم میں توانائی بھی آ گئی اب دوڑتے ہوئے اس کو کہاں جانا چاہیے تھا اپنے اس مالک کے پاس جو اس کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا بھوکا رکھ کر یا اس فقیر کے پاس یقیناً وہ اس بے وکوف کی طرح نہیں تھا وہ اس فقیر کے پاس چلا گیا اور اس فقیر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کتے کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ مالک جو اپنے آنسو کو بلا مقصد بہائی جا رہا تھا دکھاوے کے لیے بہائی جا رہا تھا تاکہ لوگ سمجھے اسے اپنے اس جانور سے کتنی محبت ہے وہ حسرہ سے دیکھ رہا تھا کہ سچ میں جس کی قیمت نہیں جانی جس کی قدر نہیں کی اس کو اس سے چھین لیا گیا ہمارے پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں ہم سب کو اپنا محاظبہ کرنا چاہیے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ضرور بتائے گا آپ کو آج کا یار نوکہ واقع کیسے لگا اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے جزاک اللہ خیر ہو